نمشکار دوستو آپ کا شراغت ہے ہمارے ایس بینگریچ میں آئیے لوگ کرتا ہوں بلرامپور میں چنابے بگل کا کھلا پٹارہ آگاہ میں اس تھانیے نکائے اور لوگ سوا چناؤں کو لے کر پیس پارٹی نے تیاریاں شروع کر دی ہے اسی کے تحت آج بلرامپور میں پیس پارٹی کی شمپونڈ سراج جرائلی آئیو جت کی گئی جس میں پیس پارٹی کے راشتی ادھکٹر محمد ایوب موجود رہے ساتھ ہی آج ہائی کورٹ کی لکھنو بینچ نے پیس پارٹی کے راشتی ادھکچ پر لگائے گئے انسے اور راشت دروہ کا یا پھائی آر ختم کر دیا ہے میں اس کے لیے ہائی کورٹ نے آیا لیکا شکر گجار ہوں ایسا ان کے شمرتر کو نے کہا یہ سب بی جی پی کی رن نیتی ہے کہ دیس میں دھارمی کو اجاتی ہے ان مات پھیلا کر پھوٹ ڈالو راج کرو کی نیتی اپنا رہی ہیں بلرامپور کے چھوٹے پریڈ میدان میں آئیوچیت ریلی میں پہنچے ڈاکٹر ایوب اور ڈاکٹر بی البرمہ کا پارٹی کاری کرتاؤں نے پھول مالاؤں سے سواگت کیا ریلی کو سمجھ کرتے ہوئے ڈاکٹر ایوب نے کہا کہ دیس میں کچھ راجنیتی گل ستہ میں بنے رہنے کے لیے تو اس ٹیکران کی راجنیتی کر رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ جو ایمانداری سے محنت کر کے اپنی جی بی کا چلا رہے ہیں ان کی گھروں میں بلڈوجر چلایا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف جو ہتیارے اور غلطکاری ہیں انہیں چھوڑ کر ان کو شنسکاری بتایا جاتا ہے آئیے سنتے ہیں کیا کچھ کہا ڈاکٹر محمد آیوب ادھاک چھپیس بارٹی نہیں ایک نعرہ دیا ہے اور وہ ہے ہمیں مکمل آجادی چاہیے سمپن سراج چاہیے ڈورے انگریجوں سے تو آجادی مل گئی مگر جس ملک میں جس کے لیے ہمارے قلمہ اکرام نے ہجاروں کی تعداد میں قربانی دی جس مذہبی آزادی کے لیے علماء اکرام نے قربانی دی لاکھوں مسلمانوں نے پیچھڑے دلد بھائیوں نے جو قربانی دی ہے آج اسی ملک میں جب آج یہ کالے انگریج سطح میں بیٹھے ہیں آج اسی ملک میں مراد آباد شہر میں اگر لوگ اپنے گھروں میں جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے خلاف آج بھاج پاکی اور آدیت ناج کی پولیس آج فیاد کر رہی ہے یہ بہت اشان کی بات ہے یہ پوری پوری غیر قانونی ہے اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اس ملک میں ہر مذہب کے ماننے والے کو برابر کا ادھکار ہے کسی کو تم یا زادے نہیں ہے جتنا ادھکار نارندر موڈی صاحب کو ہے یوڈی صاحب کو ہے اتنا ادھکار ڈاکٹر ایوگ کو ہے ڈاکٹر بھیل برما کو ہے یہ میں مانتا ہوں نہ تو یہ دونوں ڈاکٹر ایوگ اور بھیل برما سے پڑھے دکھے زیادے نہیں ہیں انویہ تو طاقت میں زیادے ہیں نہ تو حیثیت میں زیادے ہیں ایک چیز میں مگر زیادے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو ساتھ دیا ہے اور ہماری قوم ابھی ہرانے جتانے میں لگی ہے ان کی قوم بھی ہماری سے زیادے نہیں ہے اگر صرف قومی سماج کے بھائی اور مسلم سماج کے بھائی اگر مل جائے تو اس پردیش میں سکتہ میں آنے سے کوئی دنیا کے طاقت نہیں روک سکتی ساتھیوں بلکہ پیس پارٹی اور کسان پارٹی کے ڈبندر کو اوٹ دینے سے بچے گا کیونکہ وہ اوٹ لے کر کے آپی کے خلاف کام کرتے ہیں آج سے نہیں جب سے یہ دیش آجاد ہوا ساتھ چلے آئے اور دوش بھانسپا کو دیتے ہیں کانگریس نے دس اگر سنیس سو پیچاس میں جو کام کیا تھا وہی دوہزار انیس میں بھانسپا نے کام کیا ہے اور سفا بسپا کانگریس نے اس کو پاس پر آیا ہے میں اس من سے چیلنج کرتا ہوں کہ سفا بسپا کے لوگ آج جو مسلمان جو سفا بسپا کانگریس کی پیروی کرتے ہیں وہ خود اپنے نسلوں کو برباد کرنے کا ہتھیار بن رہے ہیں انہیں پتا نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں انہیں بھی نہیں پتا وہ بھی مغالتے میں ہیں انہیں بھی یہ پتا نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس لئے میرے رب نے کہا کہ اپنے میں سے امیر چنو ہمارے نبی نے ہی درغیب دی یہی بولانا جہاندین نئینی صاحب نے کہا کہ دیش ہمارا ہے ہم سر مسلمان کے لئے نہیں بنے بلکہ سارے انسانوں کے لئے جس کے ساتھ نائصاف نہیں ہو رہا ہے ہم اگر بات کرتے ہیں مسلمانوں کی تو پچھڑے اور دلیتوں کی بہت نہیں بات آج بھاجپا کی سرکار 2014 میں آئی تو ستائیس پرسنٹ پچھڑوں کو سرف ستائیس پرسنٹ پچھڑوں کی تعداد ہے انہیں ستائیس پرسنٹ میں محدود کر دی تیس پرسنٹ دلیت کو تیس پرسن نے محدود کر دی اور پندرہ پرسن جو سمڑ ہیں انہیں پچاس پرسن نے رکھڑ دی دیا یہ کہاں کرنے آئے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ اگر نیائے دلانا ہے چو داتیوار گڑنا کر لو اور جتنی بھی رادریاں جس کی ہیں اتنی نوکریاں دے دو سرکاری سنسادھان ان میں پٹوارا اسی طریقے ہو جائے تبھی تو سماج بات آئے گا سماج بات تبھی آئے گا کہ جب ہر انسان کو اس کو حق ملے گا تو آج سمیدھان بچانے کی ذمہ داری اور سمیدھان بچانے کی ضرورت سے مسلمان کو نہیں ہے میں ڈاکٹر ڈیل برما جی کو کسان پارٹی کے ادھر جس سے پوری طریقے سے سامت ہو پوری طریقے سے متفق ہو یہ نشانہ تو آپ کو ہے آپ کو یہ دی رہے ہیں